ہم لوگ مدینہ سے نکلے تھے جبل اللوز جو کہ تقریباً جورڈن کی بارڈر کے پاس ہے جو تاریخی ایک چاہت ہے اس نے العلا شہر میں روک لیا کھانا پکائیں گے الیفنٹ ماؤنٹ ہے اور یہاں پر خوبصورت سی کوفی شوپ بنے ہوئے ہیں نیچے پیٹھیں گے کہ آپ ہوا سے بچے رہیں گے یہاں پر کیمپ جو ہے وہ ریڈی ہے اس وقت اوپر جب وہ لائٹ لگا دیئے سامنے وہ زبرداز قسم کے ویو ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویو کے اوپر اب جو ہے ہم نے انشاءاللہ سو جانا ہے یہاں بھئی یہ مسئلہ ہو گیا گاڑی کا کوئی آبادی کوئی کچھ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شور سن رہے ہیں آئیے آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ کیا پلیننگ ہے اور ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم سباہ خیر جی تو اسے تو آپ نے پہچان لیا ہوگا وہاں رہ رہ رکھیں بہت ہی لنبا ٹور ہے انشاءاللہ سمان مگرہ آل ریڈی ادھر پیچھے بھی آ چکے ہیں اور اس طرح پیچھے جو کیبن ہے باہر آوٹسائیڈ اس میں بھی سارا سمان ہمارا آ چکا ہے اور ناصر نے شرط یہ رکھی ہے کہ اس میں جو زیادہ مضبوط ہوگا اس کی جیت ہوگی اصل میں بہت سرد علاقے میں جا رہے ہیں ہم سعودی عرب کی انشاءاللہ آپ کے خاصے سعودی عرب میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو کہ آج تک بہت سی عوام نہیں دیکھی تو ہم کوشش کریں گے اس ٹور میں جس میں رحلتنا الحیان اللقو رلیت فاق رلیت فاق آپ کہہ رہے ہیں جو زیادہ پی کرے گا اس کے لئے زندگی ہوگی تو بہرحل اس میں بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور خود ہمارا بھی فرس چائم ایکسپریئنس ہے ہمیں ہی جا رہے ہیں کوئی پلان نہیں ہے کیا کچھ ہوگا راستے میں ویسے کا ویسے اس رب پانی کے بھاو کے ساتھ ہم نے بہنا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جو ٹور ہے ہمارا بہت ہی بہترین گزرے گا یا رب بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سہر سفر کے لئے آگے جا کے لے میرے خال سے آگے آگے جا کے لیں کیا خیار ہے یہاں سے صرف لکڑی وغیرہ اور باقی سمان لے دیتے ہیں ماشاءاللہ آج مارکیٹ جو ہے فل ہے وگف اند اول واحد بسم اللہ جی بھئی یہاں سے جو ہے ہم نے ہالسل کے حساب سے ہی لینا ہے کیونکہ آگے ہمارے سارے سفر میں کام آئے گا لمبا سفر ہے لمبے دن گزارنے انشاءاللہ اور تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اس وقت سوڈی عرب کے سب سے تھنڈا علاقے میں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہالسل مارکیٹ ہے پوری مدینہ منورہ کی انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں تفصیلی بھی لوگ بھی ہم بنائیں گے فلحال جو ہے یہاں پہ یہ لکڑی ہے یہ بھی جو ہے کوئلہ ہے اور لکڑی جو ہے یہ رہی الحتہ بالکم یہ پینتیس ریال کے ہیں دس کیجی آپ اندازہ لگا لیں پندرہ کیجی جو ہے ہم کوئلہ لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ کیونکہ ہم نے کھانا بغیرہ بھی پکانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے گرمائش کے لیے بھی ساتھ میں لگانا ہے سمان آئی آپ کو چھوڑا سا وزیڈ کراتے ہیں کہ سمان جو ہے ہم نے کیا کیا ساتھ میں لیا ہے اوہ شتریت جدید یہ نیا لیا ہے اس نے پہلے جو ہے اگر ویڈیوز دیکھیں اس میں سارا کچھرا تھا یہ جو ہے سہرہ میں سونے کے لیے وہ کپڑے شپڑے اور یہ جو ہے ہمارا کیمپ خیمہ اور پانی وغیرہ بھی ہمارا آیا ہوا ہے یہ رہا پانی گیس وہ رہا کیمپ یہ ہے میرا بیک جب ایسے بندیں آپ کے ساتھ سفر میں ہونا ان کو آپ آگے لگا کے رکھا کریں تو ان کو بھی خوشی ہوتی ہے اور آپ بھی سکون میں جانا آپ کے سارے کام ہوتے ہیں ویسے یہ ماشاءاللہ مہنتی بند ہے ناصر بچوں پاکے کیا کریں بھئی ان میں حمد بھی پیدا ہوتی وہ اچھے پیسرے بھی کر لیتے ہیں ہاں ناصر بھائی اس بہر خود ہدا خود ہدا خود ہدا کھینے خراس یہ ہوگی ہے سارا سسٹم ابھی چلتے ہیں آگے آپ کو جو ہے اور دکھاتے ہیں کیا حساب کتاب ہے ایٹی فائف ریال یہاں پہ اس سامان کی بنے ہیں اگر آپ اندر ریٹیل سے لیں گے تو یہ چیز آپ کو دو سو ریال میں پڑے گی تقریبا ناشتے کا ٹائم ہے اس وقت ہمیں مدینہ سے نکلتے نکلتے دس مجھ رہے ہیں اور مدینہ سے ہی ناشتہ لیا ہے تو بسم اللہ کہتے ہیں انشاءاللہ ناشتہ اور آگے درچی بہت سب کے ساتھ سائے گا راستر میں ڈیزل بھروایا ہے 18 ریال کا بیچارے بندے کو جو ہے پانچ سو ریال دیا ہے کھلے کروانے کے لیے بھائی ساب نے اچھی بھنی موٹی گالیاں دی جی اسلام علیکم اچھا ہم لوگ مدینہ سے نکلے تھے جبل اللوز جو کہ تقریبا جورڈن کی بارڈر کے پاس ہے سعودی عرب کی تبوک کے بعد وہاں کے لیے لیکن راستے میں گرمی فیڈ ہو رہی تھی ہم تو ٹھنڈ کے لیے جا رہے تھے جو تاریخی ایک کیا کہتے ہیں ہمیں چاہت ہے اس نے العلا شہر میں روک لیا تو اس وقت العلا شہر میں ہم رک گئے ہیں حرانہ کے ہمارے پلان میں بالکل نہیں تھا یہاں پہ بھی پتہ کرتے ہیں ٹکٹس بغیرہ کا سیم لائک لاس ٹائنگ کہ ویڈاوٹ پلاننگ آئے تھے اور اس مرتبہ بھی ویڈاوٹ پلاننگ آئے کیونکہ ہم نے آگے جانا تھا ہم معلوم کرتے ہیں کہ ٹکٹس بغیرہ جو ہے ہمیں کہاں سے ملیں گی ایک ادھر بھی ہے اور ایک ای تینک وہاں پہ سامنے بھی ہے یہاں پہ پتہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا صورت ہاں آپ سبحان اللہ یہ پہاڑ بغیرہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی دھوند فیل ہو رہی ہے لیکن سردی اس وقت بالکل نہیں ہے بھی برد؟ یہ دیکھیں بلکل ہلکے پہنے ہوئے ہیں میں جو ہے مر گئے ہوں ویسے ہم نے کیمپنگ ہی کرنی ہے انشاءاللہ العلا میں بھی ہم کیمپنگ ہی کریں گے باہر نہ خود فندگ ولا بر رہ واللہ باتنام بر رہ واللہ واللہ باتنام میں اکفر ہوا بس لیکن کہتا ہے باہر ہی سوئیں گے انشاءاللہ نصیب جو ہے آج ہمیں کیا دیتا ہے یہاں پہ سامنے ان کا آفس ہے یہاں پہ پتا چلے گا کیا صورت حال ہے اس وقت کتنا خوبصورت ویو ہے کہ یہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھے بغیر آگے نہیں جا سکتے سبحان اللہ اچھا بھئی پہلے تو یہ سامنے والا سین دیکھیں پھر سٹوری بتاتا ہوں انتوجھ نقبہ یہ جہاں پہ ہوگا وہاں پہ کام نہیں ہوگا اس کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کے ساتھ مت چلنا گل لیا اچھا ٹکٹس بلکل پچھلے کہتے ہیں ٹیکسی سے واپس جاؤ ٹکٹس جو ہے پچھلی مرتبہ کی طرح آج بھی نہیں ملی اور اب ہم جا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں تصریح لینے کی ایک خفیہ جگہ کی مل گئی تو بہت بہتر نہ ملی تو پھر اپنا پلینٹ جو ہے ہی الملکیہ ہے یہ سامنے تو یہاں پہ چلتے ہیں یار سبحان اللہ یہ چیز جو ہے نا آپ کیمرے میں دیکھ کے فیل نہیں کر سکتے یہ جو خوبصورت مناظر ہے نا یہ آپ کو یہاں پہ آکے فیل کرنے پڑیں گے ادھر دیکھیں اونٹ ہیں اس طرف نیچے اور ایک فیملی ہے مطلب وہاں پہ انجوائے کر رہی ہے وہ سامنے سبحان اللہ بڑا زبردست قسم کا محول ہے ماشاء اللہ یہ خوبصورت سے پہاڑ دیکھیں آپ پلعولا کے اس وقت ہم وادی دیسا جا رہے ہیں وہاں سے کوئی کام نہیں ہوا ہمارا تو اب وادی دیسا جا رہے ہیں اس وقت انشاء اللہ ہمارا ارادہ ہے کہ رات کے جو کیمپنگ ہے ہم وہی پہ کریں گے اور امید ہے انشاء اللہ کہ اچھا جو ہے تجربہ ہمارا گزرے گا لیک لیکن کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ جو ہے وہاں بہت زیادہ ہے لیکن آپ یہ محول دیکھیں وہ ایک بڑا ٹک ٹک پہ مشہور ہوا تھا نا خلپس کے حبیبی ویلکم ٹو سعودی تیال سعودی تو واقعی آپ سعودی عرب آئیں اور یہ چیز جو ہے انجوائے کریں سبحان اللہ کیا زبردست قسم کا راستہ ہمارا باقی ہے تقریباً چار گھنٹے کا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ راستوں میں رکنا بھی پڑتا ہے نا سبحان اللہ یہ راستے میں دیکھیں ماشااللہ تبارک الرحمن اونٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں سلام آریکم ماشااللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ ماشااللہ ایک اونٹ ادر بھی بیٹھ ہے ماشااللہ بھائی راستے میں جو ہے گاڑی خراب ہو گئی خراب راستے ایوہ مناو والا دیتسان مضروبہ دیگل نمشاہ کامری بسم اللہ لا حول لا حول ولا قووت الا باللہ گاڑی راستے میں گاڑی پہ خراب ہونا تھا یہاں پہ اب کوئی ملے گا بھی نہیں لائے آپ نے مسئلہ گیا کرتے ہیں انتا ہے آپ نے آپ کیوں کی وکل جای ایب لا حول اولا قووت لائے ظہر دیکھ سامدھ ایبائید ایبائید لا حول اولا قووو سامدھ لا 2010 یہ مسئلہ گیاں گاڑی کا کوئی آبادی کوئی کچھ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس وقت جو ہے ہم العلا شہر سے بہت دور ہے جو کہ تقریباً ایک گھنٹہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اور ایک گھنٹہ راستے میں کچھ بھی سروس نہیں تھی اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ سنسان ہے جنگلی پہاڑ ہے مطلب سہراوی پہاڑ ہے کوئی آبادی کوئی کچھ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں نہیں ہے اور سردی جو ہے اس وقت تھوڑی زیادہ ہے یہاں پہ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی گاڑی کا بیلٹ جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں نا نیچے یہ پانی گرہ میں اس طرف جان نہیں چاہ رہا جانا نہیں چاہ رہا گاڑی کی چھان بین کر لیا کھانے کے لیے صرف یہ ایک چوکلیٹ ہے ہاں بس ہاہ دا ہاتھ تغدہ پی اور تعشہ پی انشاءاللہ گسپ تھلاث گھو اسم تھلاث گھٹا ہے فطور غدہ عاشد ہے شخص واحد پی عصیر جوز ہے پانی پانی بہت ہے پینے کے لیے اور یہ کھٹائی ہے مچھلی کے اوپر جوز ڈالی تھی اب اس راستے میں جو ہے آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ نہیں اچھے امید رکھنی چاہیے Betsyp ہم سکتا ہے چھن کو اسم بتائیں جے وای جو اس سنر ہی راستے ہیں جاورا نحاول لا 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 براہ دی طلع صوت کی ایکر رائے غرار رائے رائے حار جازال آغلى اہ ناصر باہی مبسوط شدو بيدك اسحبو اے بندہ جو ہے نا غصہ کر رہے ہیں بیلٹ کو لگانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہوئی اور راستہ ایسا انجان ہے نا کہ یہاں پہ کسی گاڑی روکتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے تو بہت سی گاڑیاں گزری ہیں لیکن کس نے روکا نہیں ہے تو آپ کر کے آ رہے ہیں کہ اس کا پانی فل کر کے اس کو ایسے ہی لے کے جائیں گے تھوڑا چلا کے پھر جو نا اس کو سوچ بند کر دیں گے تاکہ جو نا مشین جو ہے انجن جو ہے وہ گرم نہ ہو آپ دیکھیں گاڑی گزری ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ راستہ ہی ایسا ہے واقعی خطرناک راستہ ہے تو یہاں پہ کسی کو روکنے میں جو نا بہت تعمول ہوتا ہے اگر آپ مین ہائیوے پہ ہوں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے وہاں پہ لوگ بہت سے روک لیتے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہاں پہ سگنل بھی کوئی نہیں ہے لوگوں اٹھا لگتے ہیں وہ روکے ہیں ایمین آب کے جو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جب ہم آئی تھے تھوڑی سی اوچائی تھی ہاتھ دیکھیں اس کے اپسوت آہ لگا ہے لہبوک اب دیکھیں تھوڑی گاڑی چلائی ہے اب سویچ آف کر دیا تاکہ جو ہے نا انجن گرم نہ ہوئے صح جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ خود ٹرائے مت کیجے گا یہ اس کا کام ہے یہ مکہینک ہے مطلب خود کام سے بائی پروفیشن تو اس لئے اسے پتے کی کس طرح چلا رہی ہے اے میں نہ ہو کہ آپ بیس طرح ٹرائے کرنا وغیر بیٹھ کے اور پھر آپ گاڑی کا تختہ ہی نکال دینا خود آرہ فیسا میتہ نوصل لولا انشاءاللہ گبر المغرب میتہ نوصل واد ادیس ہے چالیس منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں تو سو گیا تھا گاڑی میں یہاں پہ ایک سپر مارکیٹ آئی ہے یہاں سے معلومات لیتے ہیں جی وہ پوچھ رہا ہے باہر جگہ ہم کھانے کے لئے کچھ لے لیتے ہیں بھوگ سے بھی یہاں نحال نڈھال ہے یہ لیتے ہیں یہاں پہ جو گاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس گاڑی والے نے یہ سمان دیا ہے اس سے ابھی جو ہے نوصلہ ڈھیلا کر کے لگانے کی کوشش کریں گے امید انشاءاللہ لگ جائے گا جی بھی گزارے کے لئے لگا دیا ہے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں سب سے نزدی کی جو پیٹرول پرمپ ہے اس کے اوپر جا کے ابھی چینج کرتے ہیں اس کو یہ اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ رکھوا دینا کیونکہ وہ خود تبوک جا رہا ہے راستے میں جی بھائی یہاں پہ آئے ہیں بیلٹ لینے کے لئے امید ہے مل جائے گا اللہ علا شہری واپس آ چکے ہیں پیچھے بہت سی دکانوں میں چیک کیا وہاں پہ نہیں ملا اب آئی یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا؟ صحبت تشمت کہتے ہیں تم مزاک اڈانا چاہتے ہیں شما تمیزے ہیں لما اتشمت بسگور الحمدللہ السلام ایسا سیرمی و سیتیرمی کیا؟ جیب معاقل اول جیب انا شوفار جمرا مطاقل بعرف مقاس مانا فرق جیب امت رو بید دی صاحبہ جیب اول باب وفن کبن السیارہ ایش بگزالہ نئی دینا چاہ رہے ہیں چودہ نمبر کے پانے سفر میں ساتھ رکھیں الحمدللہ نیا جو ہے بیلٹ لگ چکے اس وقت شغل السیارہ بسم اللہ جی بھائی باری ہے گوشت لینے کی جو کہ ہم انشاءاللہ پکائیں گے اپنا کیمپ لگائیں گے اب ظاہر باطر علا میں ہی لگانا پڑے گا الشیف ناصر السیف السلام علیکم سلام ای باب اب اینی هاتو سکھانا بنایگ اب تطبخ رہاں انتبا تطبخ رہاں بی هاتو لگا والله بطبخ رہاں با زیت با زیت راکسوک اور زیت راکسوک واو ما شااللہ کیایار زبر دست ما شااللہ هادر؟ سلام با بانی هادر موسیقی موسیقی جللہ ہاں عزم فیدلہ فین مکان حلو دعوت ہے اچھا تھوڑا سا کھانا اس لئے کھا رہے ہیں یہاں پہ بودھ سکھ لگی ہوئی تھی اور ابھی کیمپنگ کے لئے جگہ ڈھونڈنی بھی ہے پھر کھانا برانا بھی ہے تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو اس لئے یہاں تک رائے کرنے گا ہاں ہاں نوہ ہاں ہاں یہ ایسے کریں ہم 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 جو برگر آنا یہ زاکر والا جی اس وقت ابھی ادھر آئے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کس قسم کا محول ہے جبرال فیل کے پاس جو ایلیفنٹ ماؤنٹ ہے اس کے پاس آجائے آجائے بھئی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے پہلے ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی دن میں اس کے بارے میں بات کی تھی اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں پھلال آج جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ محول دکھائیں گے اکثر لوگ جو ہے واپس آ رہے ہیں موسیقی موسیقی جی اسلام علیکم اچھا الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے یہاں پہ جو فیل ماؤنٹن ہے جبل الفیل الیفنٹ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا لازم جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی یہاں پہ اس وقت نہ یہاں پہ واش روم کی سہولت نہ نماز پڑھنے کی اب جو ہے دونوں جنٹس اور مطلبہ کے لیٹیز کے لیے یہاں پہ نماز پڑھنے کی بھی سہولت ہے اور واش روم کی بھی سہولت ہے تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں اگر کسی نے آنا ہو تو یہ سہولت یہاں پہ موجود ہے باقی آپ کو محول تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ابھی ہم نے بہت سا کام کرنا ہے اپنے ٹینٹ جو ہے کیمپ جو ہے وہ بھی لگانا ہے کھانا بھی پکانا ہے اور بہت سی سیٹنگ باقی ہے یہ آپ دیکھیں سامنے جو ہے الیفنٹ مانٹ ہے اور یہاں پہ خوبصورہ سی کوفی شوپ مطلب بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں نیچے بیٹھنے کے یہ ہے کہ آپ ہوا سے بچے رہیں گے یہاں پہ اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کے یہاں پہ جلسات پنایا گئے ہیں نیچے انگارے وغیرہ چل رہے ہیں مطلب گرمائش کے لیے کیونکہ ٹھنڈ ہے یہاں پہ ہوا کے لیے اور نیچے یہاں پہ آپ بیٹھ کے اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں مہور کو ماشاءاللہ سامنے یہ خوبصورت سا منظر ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بھئی اس طرف ہمارا کیمپ جو ہے وہ ریڈی ہے اس وقت یہ ٹینڈ کے اندر کا محول ہے اور یہ باہر کا محول ہے ابھی یہ سیٹ ہونے ہیں ابھی بھوک اتنی نہیں ہے آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نے کھانا جو ہلے دکھا کے آئے ہیں بہت زیادہ تو ابھی دیکھتے ہیں یا تو اس کا آج بنائیں گے یا کل جو ہے پھر انشاءاللہ مطلب کھانا پکائیں گے لیکن نیت آج کی ہے باقی اندر جو ہے ہم نے نیچے یہ رکھ لیا ہے اور یہ ٹینڈ جو ہے خوبصورت طریقے سے یہاں پہ بنا دیا گیا ہے جو افسوس کی بات ہوئی ہے کتنی سردی جو ہے یہاں پہ اس وقت نہیں ہے مطلب ٹیمپریزر جو ہے تقریباً فورٹین اور ففٹین کے آس پاس ہے حالاناں کی توقع تھی کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی آج ہم بات کر رہے ہیں تھیٹی وان دسمبر فرسٹ جنوری مطلب نائٹ کی جو ہے سامنے آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے فنکشن وغیرہ چل رہا ہے اس سے خوبصورت بھی ہو جو ہے اس وقت علاوہ میں شاید نہ ہو باقی دور دراز علاقے ہیں لیکن جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم بہت لیٹ ہو چکے تھے تو یہ جو ہے سب سے زیادہ اچھی بات ہے اس طرف جو ہے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور آگے بھی اس طرح وادی کے اندر جو ہے سارے لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں ادھر اندر جو ہے اس کی لائٹ ہے کدھر ہے لائٹ وئر ایسٹ یہ زبردست قسم کا کیمپ جو ہے ہمارا اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو ہے وہ لائٹ لگا دیئے اور یہ ناصر اپنے لیے ڈبل گد ہے اچھا خیانت زبردست سامنے وہ زبردست قسم کا ویو ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب بند ہو گیا گریٹ تاکہ کوئی خدا خاصتہ جو رنگتے جانوار وغیرہ ہیں حشرات وغیرہ وہ داخل نہ ہو ٹیک یہ دیکھیں کلوز 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 یس یہ فرق ہر ربعہ دا یہ فرق بخوشل لک ثعبان صغیرین سامنے اس ویو کی اوپر اب جو ہے انشاءاللہ سو جانے یہاں بی نازم یہ کھانا نہیں کھا شای مات جوع فلیل فک 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 تاعت تاکیس بخوشل زباڑس بخوشل 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 یہ ٹرائے کرتے ہیں شوف لازم واؤو بخوشل 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 یہاں تک تھی آج کی ایکٹویٹیز ابھی ہم لگے ہیں سونے آپ لوگ اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کو خیار رکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملقات ہوتی ہے صبح اللہ حافظ